دیکھئے جو آبدہ ہمانچل پردیش میں آئی ہے جتنا نقصان ہوا جو ہماری سرکار یا مانینے مکھے مندری جی یا لوگ سمجھ رہے تھے یہ نقصان اس سے بہت زیادہ ہے اب اس کا انکلن ہونے والا ہے پوری ریپورٹس تیار ہو رہی ہے ساری ریپورٹس فیلڈ سے ہر جگہ سے پوری ہمانچل پردیش سے آ رہی ہے کہ لوگوں کا سرکار کا سڑکوں کا بجلی کی سکیموں کا یا پانی کی پینے کی سکیمیں ہیں یا سنچائی کی سکیمیں ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ لوگوں کی پروپٹیز کا لاؤس ہوا ہے ایک پورا جو سرکار اس کو تیار کر رہی ہے اور سبابک طور پر ایک مانینے مکھے مندری جی نے یہ پردان مندری جی سے بھی اپیل کی تھی کہ ہمیں اس وقت جو ہے سہیتہ کی ضرورت ہے اور ملنے چاہیے اور پردان مندری جی نے یہ ٹیلی فونک کلی جب بات کی تھی مکھے مندری جی سے اس میں آشواسن بھی دیا تھا کہ ہم جو ہے ہمانچل پردیش کے لوگوں کی مدد کریں گے تو اسی طرز پہ جو ہے مانینے مکھے مندری جی نے سوابک طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جو ہے سہیتہ ملنے چاہیے جس سے ہم ریسٹروسٹیشن کا جو ورک ہے اس کو جو ہے چالو کر سکیں اور لوگوں کو رہت مل سکیں لیکن ابھی تک جو جس پرکار کی کل بیانوازی بھاچپا کے نیتاؤں نے کی ہے میں ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور پردیش واسیوں کو بھی اور سب کو جو ابھی سہیتہ ہم کو ملے ہے دوسری کشت جو ایک ساسی کروڑ روپے کی ریلیز کی ہے بھارت سرکار نے آپدہ پربندن میں فیپٹنٹ فائننس کمیشن کے حساب سے پانچ سو کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ ہمچل پردیش کو ملنا ہی تھا چاہیے آپدہ آتی چاہیے نہ آتی لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک ساسی کروڑ روپے جو ابھی ریلیز کیے ہیں اس کی جو ڈیٹ تھی وہ نویمبر میں ہونا چاہیے تھا اس کو انہوں نے ایڈوانس کیا ہے اس کے لیے ہم بھارت سرکار کا ابھار پرکٹ کرتے ہیں کہ اس کو انہوں نے ایڈوانس کیا ایسی پرستیدیوں میں لیکن جو یہ وپکش کے نیتا کہہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ ابھی ایسی کوئی سائتہ بھارت سرکار سے ہمچل پردیش کو نہیں ملی ہے جس کو وہ سیدھے طور پر یہ کہیں کہ جو ابھی لاؤس ہوا ہے جو بارشیں ہوئی ہے اس کے تحت جو لاؤس ہوا ہے اس کے ایوز میں ہم کو ابھی تک کوئی پیسار نہیں ملا ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو ملا ہے وہ 15th فائنس کمیشن میں جو پرویجن تھا اس کا 2nd installment کو جو ہے ایڈوانس پیمنٹ جو ہے بھارت سرکار نے کیا ہے ناریش جی بھاشپا کی نیتا نے ایک دوسری بات کہی ہے کہ آبدہ کی اس سنکٹ کی گھڑی میں all party meeting کم سے کم سرکار کو کل لینا چاہیے تھی تاکہ سمنوائی کے ساتھ چاہے وہ وپکش ہے چاہے کانگریس ہے ہمارچر پردیش میں اس آبدہ کی گھڑی میں سنکٹ کے وقت میں مولیدہ رہتے ہیں یہ all party meeting کی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ بھپکش کے نیتا سنسیر لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیول پریس کے ماتے ہم سے کیا نیتا پرتی پرکش نے کوئی ایسی communication مکھہ منتری جی سے کی کیا ٹیلی فانیکلی انہوں نے انٹی میٹ کیا مکھہ منتری جی کو یا کوئی چتھی لکھی کہ آپ اس پہ ایک call کریں اور ایک all party meeting بلائے یا کیول یہ میڈیا میں بیانوازی کے لیے یہ بات کہی گئی وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی مکھہ منتری جی سے بات کی اس وشیب یا چتھی لکھی کہ ہم بھی چاہتے ہیں اور یہ جو سمیہ ہے یہ چاہے سبتہ پکش ہو یا بھی پکش ہو سب کو مل کے جو ہے جو لوگوں کے اوپر جو سنکٹ آیا جو پردیش میں جو سنکٹ ہے زباوک طور پر اس میں راجنیتی نہیں ہونے چاہیے تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکھہ منتری جی نادون سے سیدھے کاریوں میں کودے اور ٹین دن تک انہوں نے جس پرکار مورچہ سنبھالے رکھا تو اس وقت کیا تھا یہ میٹنگ کرنے کا سمیہ تھا جب مکھہ منتری خود لہول شپیٹی کلو کنور اور آپ دیکھیں منڈی ہر جگہ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بپکش کے نیتاؤں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس پردیش کا مکھہ منتری خود سڑکوں پہ تھا لوگوں کے بیچ تھا چار دن تو وہاں کہاں سمجھ تھا بپکشی دلوں کے ساتھ اب یہ سمجھ ہے اگر وہ سنسیرلی اس بات کو چاہتے ہیں تو انہیں آگیا آنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے جیرام جی کو کہ کب انہوں نے چٹھے دکھی مکھہ منتری جی کو کہ آپ اس میں سبھی دلوں کو بتائیں ہم حلپ کرنے کے لئے تیار ہے پھر بھی مکھہ منتری جی نے اور ہم کانگریس سرکار اور پارٹی یہ ضرور آج بھی اپیل کرتے ہیں بپکش کے نیتاؤں کو کہ آپ سبھی کو دلی میں بات کرنے چاہیے آپ کی سرکار ہے کہ دل کھول کے مدد کریں اور جلدی سے جلدی جس سے ہم لوگوں کو رہت پردان کر سکیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا چاہے وہ مکھہ منتری ہو چاہے وہ مکھہ منتری ہو یا پرتیبہ سنگھ آپ کی پارٹی ایڈیشن یہ الگ الگ منڈی کے دورے پہ کلو کے دورے پہ رہے چاہتے تو اگر یہ ایک سا جاتے تو پیسے کی بچت ہوتی سمائے کی بچت ہوتی نہیں یہ دیکھئے بلکل آپ کا سوال بلکل بھی واضح نہیں ہے اس وقت یہ کوئی پولیٹیکل فنکشن نہیں کہ کٹھے جائیں گے لوگوں کے رہت کا کار ہے یہ ہر بیٹی اپنے طریقے سے کام کر رہا لوگوں کو رہت دینے کا یہ جو کام ہے مکھہ منتری جی نے جس پرکار سے بیڑا اٹھایا ان کی ٹیم نے آفیسرز نے سب نے کام کیا ہے جو وہاں کے عدیکاری تھے اور کارے کرتا بھی تھے جس کو جیسا وقت ملا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی راجنیتک فنکشن نہیں تھا کہ اس میں کٹھے جانا زودی تھا Thank you ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج himachal.k3